مطالبہ دیکھیں ہمارے صرف ایڈوکیشن ہیں کلم ہیں اور ہم کچھ نہیں مانگ رہے حکومت سے وہاں سے پیادل 350 کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے آئے ہیں کسی کا پیر زخمی ہوئے کسی کا پاؤں زخمی ہوئے ہم سب لوگ کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا جا حق ہے ہم کوئی ان سے ہتھیار نہیں مانگ رہے ہیں ہم کلم مانگ رہے ہیں ہم ان سے اپنا مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا حقوق جو سیٹیں وغیرہ کھوٹا وغیرہ وہ ہمارا بھال کیا جائیں اب انہی میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ آوران سے ہیں تربت سے ہیں ڈیرہ بکٹی سے ہیں ابارکان سے ہیں جیدر سے ہیں بلوسستان سے ہیں یا ڈی جی خان کی جو ٹرائبل ایریا سے ہیں وہ صرف ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں ہمیں کلم دو کداب دو اور کچھ نہیں ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ پنجاب بھر میں خصوصاً بیدیڈیو ملتان آئیو بی اسلامی اندرسٹری بہاوالپور میں جو بلوسستان کے ریزر سیٹ پر اسکالر شپ تھا اس کا خاتمہ کیا گیا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کا پرانا اسٹیٹس جو ہے وہ بہال کیا جائے اور ان سیٹوں کو بڑھایا جائے اور جتنے بھی باقی اندرسٹری میں ریزر سیٹ سے ریلیڈی جتنے بھی مسئلے ہیں ان کو حل کیا جائے ہمارا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ راجنپور اور ڈی جی خان میں کہ ٹرائبل ایریاز کے جو واشنڈی ہیں ان کو تعلیم کا حق دیا جائے ان کے لئے راستے تعلیم کے کھولے جائیں وہ اس طرح کھولے جائیں کہ ان کے لئے جو ریزر سیٹس آلیڈی موجود ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ریزر سیٹس کو جو ہے وہ بڑھایا جائے سارے مطالبہ اوہو ایک اچھویں جو سرے دے پر ڈی جی خان دے حالات تعلیمی حالات جی میں ان پہ نا اور پہاڑ سنو شیتوں چکل پہاڑ دھیلاتی نے سکول سسٹم وغیرہ کے شکے نہیں تو یونسٹری ہی کہا ہے غازی یونسٹری اتھاں بیلڈنگ وغیرہ سسٹم تو دے دے پہ ان جے دپارٹمنٹ ہیں جے ڈاکومنٹ یہ مطلب ہیں ٹھیک ہے لیکن ریلیٹی دپارٹمنٹ کہنی باؤدین زر کا یونسٹری ملتان میں بلوستان کے ریزر سیٹ پر اسکالرشپ بال کی جائے اور ٹرائبل ایریا ڈی جکان جب خوبہ ہے پنجاب کا پسماندہ ترین علاقہ ہے ان کے لئے اسکالرشپ دی جائے اور ان کی ایر ایڈ پارٹمنٹ میں جو سکوٹا ہے اس کو بڑھایا جائے ایک اسکالرشپ دی تھی ہم لوگوں کو شاباز شریف صاحب نے جس سے ہم لوگوں کے درمیان جو کمیونکیشن گیپ تھا پنجاب اور بلوستان کا وہ کسی حد تک دور ہو رہا تھا کہ لوگوں میں پیار محبت بڑھ رہا تھا ہم لوگوں کے کلچر ایک دوسرے میں مطلب ہم اٹھنا بیٹھنا جو ذہنیت ہم لوگوں کی بنی ہوئی تھی پنجاب والوں کے ہمارے بارے میں پنجاب والوں کے ایک دوسرے کے بارے میں تو ایک حد تک اس میں کمی آ رہی تھی تو اچانکہ فیصلہ لیا گیا کہ بھائی یہ اسکالرشپ بند کر دی جائیں اور اس سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہم لوگوں تعلیم کے دروازے ہمارے لئے بند ہو جائیں گے ہم نے سب سے پہلے گورنمنٹ کو اپروچ کیا گورنمنٹ کے اپروچ کرنے کے بعد ہمیں کوئی رسپونس نہیں ملا اس کے بعد ہم لوگوں نے چالیس دن تک احتجاجی کیمپ لگایا ہے بی زی ڈیو کے مین گیٹ کے سامنے اور احتجاجی کیمپ لگانے کے باوجود انہوں نے کوئی رسپونس نہیں دیا جی ہاں بالکل اسی حکومت نے قتم کیا ہے حکومت نے نہیں بلکہ سینڈگیٹ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اور ہمیں کوئی اس طرح کلیر نوٹیفکیشن نہیں ملا ہے آپ اتنا لبا سفر کر کے آئے اتنی تقریب ہوئی تھا تقریب اتنی ہوئی کہ میں ابھی بھی فائد طرف اکڑا نہیں ہو فکتا پیروں میں چالے نکلے ہیں اور موچ آئے ہیں مجبوری تھی ہم نے امت نہیں آرہا کیونکہ ہمیں پتا تھا وہاں کوئی نہیں فون رہا ہے ہمیں تو میں مجبوراً یہ لونگواش کرنا پڑا راستے میں میڈم ہمارے پاس اگر دیکھا جائے دوستوں کے جوئن ہاں ہمارے جوئن پاؤں جوئن چھیلے اس میں اتنے چھیلے آئے کہ دوست ہمارے چل نہیں سکتے سر ہمارے سیٹ تھے بہاودین ذکری یونیورسٹی ملدان میں اور پنجاب کے دیگر گیارہ یونیورسٹیز میں تو وہ سیٹ تقریباً دوہزار تیرہ سے چلتے آ رہے تھے دوہزار اٹرہ میں پنجاب میں ہمارے سیٹ تھے ایک سو دس وہ گٹا کر انہوں نے پچاس پیفٹی پرسنٹ رکھ دیئے پیر اون میں سے سیونٹین کی ایڈیشن ہوئی وہ صرف فیمیل اسکرونٹس کے لیے اس کے بعد بہاودین ذکری یونیورسٹی میں بھی ہمارے سیٹ تھے تو اس پہ اوپن میرٹ فری تھا انہوں نے اوپن میرٹ کو بھی اس پہ بھی پیز لینا شروع کر دیا اور دوہزار بیس میں بہاودین ذکری یونیورسٹی میں انہوں نے یہ کہہ کر ہمارے سیٹ سے ختم کر دیا کہ یونیورسٹی کے پاس بجٹ ہی نہیں ہے اتنا مطلب یونیورسٹی کی گنجاج نہیں ہے کہ وہ آگے بلوچ طلبہ کو پڑھ سکے یونیورسٹی کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے فنڈس نہیں ملتے حالانکہ یونیورسٹی کے آپ اندر جائیں تو آپ کو وی سی کے لیے جو ہے وہ جوگنگ ٹریک بنتا ہوا نظر آئے گا ٹھیک ہے باقی چیزیں بنتی ہوئی نظر آئیں گی لیکن یہ پانسو چھ سو سیٹوں کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے فنڈس نہیں ہیں جو ابھی آئی ہوئی ہے یہ سیلیکٹڈ حکومت ہم نے ان سے قلعہ ہے کیونکہ دوزار تیرہ سے ہمارے سیٹے وغیرہ سارا کچھ تھا یہ ابھی جو عمران خان آئے ہیں سارا کچھ اسی نے کہا عمران خان نے مطلب سارے پروپے گھنڈے عمران خین کے ہیں پنجاب گورنمنٹ فاپ کہہ رہے ہیں پنجاب یونسٹی کے علاوہ باقی جتنے بھی یونسٹی ہیں پنجاب میں بہت دن وغیرین یونسٹی ہوا یا بہاولپور ہوا وہاں پہ 50% افقال شیپ دیا جائے گا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے اور 50% انجیوز اور بلوچفتان گورنمنٹ سے یعنی ہم لے کے آپ کے اوپی فیڈیسمنٹ کریں گے مگر انجیوز کا کوئی گرنٹی نہیں ہوتا ہے کب تک چلے گا نہ ہی بلوچفتان میں کوئی عمران ہم سمجھتے ہیں بیٹ آئے کے اوہ اس قابل ہو اپنے بچوں کو پڑا سکے اور اس قابل ہوتا تو بچھلے فتر فالوں میں کوئی ادارہ بنا لے تھا وہاں پہ ہمیں وہاں پہ مارگریٹ کر کے پنجاب میں آنا نہیں بڑھتا مریم دے آن دے نال تھانو کوئی حوصلہ وادی آئے بلکل آسانوڈ ایتے آئے بیٹھانا ایتے مطلب کوئی آواز سنونا نے گئے نہیں لیکن مریم دے آن دے نال تقریبا پرنٹ میڈیا ایکٹراننگ میڈیا سارا ساتھ سامنے آئے ساکو کور ایڈیتی نے اوگر نے پہلے آسان ایمیجی میں آم بندہ کی پیر آنے لہوارس آسان یہ لہوارس بھائی آسان ہے مریم نواز آن آئی ان کی آنے سے کچھ گھارس پتی بلوچ تاک یہاں پہ جو پہلے دن انٹر ہوا ہے ہمارا جو کافلہ تو ہمیں یہاں پہ لوگ عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے وہ اجنبیت سے محسوس ہو رہی تھی کہ ہمیں یہاں پہ نہ پاکستان کا باشندہ سمجھا جا رہا ہے نہ ایزا سٹیزن ہمیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے تو وہ اجنبیت آج ہمیں یہ ملی ہے کہ وہ اجنبیت ختم ہوئی ہے ہم سے اور ہم انتہائی مشکور ہیں ان کے